دنگل ہماری وراثت ہے کشتی ایک جنون ہے اور جیداری کا نام پہلوانی ہے یوں تو ساری دنیا میں بڑے بڑے مہارتی پہلوان ہوئے ہیں لیکن ہمارے وطن ہندوستان کے پہلوانوں کی بات سب سے نرالی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی طاقت و مہارت کے دم پر ساری دنیا میں اپنا رتبہ قائم کیا ہے اور وطن ہندوستان کا پرچم ساری دنیا میں بڑی شان سے لہرائیا ہے دیکھو میری دنیا چینل کے پیارے ساتھیوں پیش ہے آج کی اسکڑی میں ہندوستان کے مشہور و معروف رستمِ ہند ہند کے سری ورلڈ چیمپئن مہردین پہلوان کی داستان مہردین پہلوان کا جن 20 اگست 1937 کو راجستان گنگا نگر پدمپور تامکورٹ گاؤں میں پہلوانوں کی چکا چون سے دمکتے ہوئے گھرانے میں ہوا تھا مہردین پہلوان کے والد محترم کا نام جلال الدین اور بالدہ محترمہ کا نام آئیشہ تھا مہردین پہلوان کے والد جلال الدین اور دادہ پتھانا کی فنی پہلوانی میں مہارت کا آس پاس کے ہر ایک چھوٹے وڑے دنگلوں میں ڈنکا بستا تھا مہردین پہلوان نو بھائی تھے جن میں مہردین کے ساتھ دوسرے بھائیوں نے بھی اپنے باپ دادہ کی روایت قائم رکھتے ہوئے دنگلوں میں اپنی دھاک جمائی اور اپنا خوب نام کمایا مہردین کے فن پہلوانی کے سفر کی شروعات والد جلال الدین کی دیکھ ریک میں آٹھ سال کی عمر میں ہوئی لیکن کشتی کے دعو پیچ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مہردین پہلوان نے ہریانہ کے وقشش پہلوان کو اپنا استاد بنایا دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا مہردین پہلوان نے اپنی طاقت و مہارت کے دم پر دنگلوں میں اپنا رتبہ قائم کیا اور والد جلال الدین نے ابھی مہردین کو ایک نامبر پہلوان بنانے کے لیے اپنی پرزور کوششوں کو انجام دیا جبکہ جلال الدین کے گھریلو حالات تنگ تھے مہردین کے والد جلال الدین مہردین کو دنگل میں کشتی لڑنے کے لیے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے مہردین جسمانی طور پر باروب شخصیت کے مالک تھے وہ چھے فٹ پانچ انچ لمبی قد کاتھی کے بھاری ورکم پہلوان تھے مہردین پہلوان نے اپنے شروعاتی دور میں کشتیوں کے مقابلے میں مسلسل جیت حاصل کی اور اپنے علاقے کے آس پاس کے دنگلوں کے ساتھ ساتھ دور دراز کے دنگلوں میں خوب شہرت پائی مہردین پہلوان نے ہندوستان کے تمام مشہور و معروف پہلوانوں کو دنگل میں دھول چٹائی بہت ہی تھوڑے وقت میں مہردین پہلوان کو کافی شہرت حاصل ہوئی دنگل کے بڑے بڑے مقابلوں میں حصہ لیا مہردین کا مقابلہ بلیا کے دنگل میں وشونات سینگھ کے ساتھ ہوا وشونات سینگھ نے کشتی کے دعاو پیچ اپنے وقت کے مشہور استاد پہلوان گروہ تلک سے سیکھے تھے لیکن پھر بھی وشونات سینگھ کو اس مقابلے میں قراری شکست کا سامنا کرنا بڑا اس جیت کے سلسلے کو مہردین پہلوان نے پنجاب کیسری بودھ سینگھ امریکہ والا اتر پردیش کیسری جناردن پہلوان گرکپوری بجائے کمار عرف بلہ پہلوان امرسری جگدیش متل اور چھوٹا ونتا سینگھ پہلوان کسوریا کو ہرا کر مسلسل قائم رکھا مہراشت کے چمبہ متنالے پہلوان اور اہم دادو چوگلے کو بانانسی میں ہرایا مہراشت کے مشہور و معروب پہلوان ماروط ایمانے ایشیا گولڈ میڈلسٹ کے ساتھ کشتی کے دو زوردار مقابلے شملہ اور کرنال میں ہوئے شملہ کے مقابلے میں جیت حاصل کی تو کرنال میں ہار کا سامنا کرنا پڑا دس مائی انیس سو انتر کو نئی دلی کارپوریشن اسٹیڈیم کے مقابلے میں ہندوستان کے مشہور و معروب پہلوان نرمل سینگھ کو دنگل میں چھت کیا مہردین پہلوان کا ایک دلچسپ مقابلہ بابو پاٹل کے ساتھ ہوا بابو پاٹل کوہلا پوری فن پہلوانی میں خاص مہارت رکھنے والا پہلوان تھا بابو پاٹل نے مہردین کو کڑی ٹکر دی مہردین اور بابو پاٹل کے ساتھ تیم قابلہ براوری پر ختم ہوا مہردین پہلوان کے دو یادگار کشتی مقابلے ہندوستان کے مشہور و معروب پہلوان ماسٹر چندگیرام کے ساتھ سال انیس سو اڑسٹھ اور انیس سو انتر کو دلی میں ہوئے انیس سو اڑسٹھ کے مقابلے میں مہردین پہلوان نے ماسٹر چندگیرام کو قراری شکست دی اس سال مہردین پہلوان نے بھارت کیسری کا خطاب اپنے نام کیا لیکن ایک بار پھر بھارت کیسری انیس سو انتر کے خطابی فائنل مقابلے میں مہردین اور چندگیرام آمنے سامنے تھے جیسے ہی مہردین نے پٹے نکال کر چندگیرام پر اپنا مہارتی دعو لگانے کی کوشش کی ویسے ہی چندگیرام نے مہردین کی کلائی اپنے پنجے میں جکڑ لی ابھی سات منٹ پہلوان کا ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک مہردین نے میدان چھوڑ دیا دنگل میں افرات افریقہ ماحول بن گیا مقابلے کے ریفری دارا سنگھ نے چندگیرام کو جیت دے دی مہردین پہلوان نے اپنی کشتی کے سفر کی خطابی جنگ میں سال انیس سو سٹھ کو شہل سنگ فوجی کو ہرا کر بھارت بیم کا خطاب حاصل کیا اور اسی سال مہردین گردیال سنگ رندھاوا کو ہرا کر رستہ میں ہند بنے سال انیس سو چونسٹھ میں مہردین پہلوان کو ایران میں ہونے والے کشتی کھیل میں ہندوستان کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا اور مہردین پہلوان نے ایرانی پہلوانوں کو ہرا کر انٹرنیشنل لیبل پر گولڈ میڈل حاصل کیا مہردین پہلوان نے پاکستان کے دنگلوں میں حصہ لینے کے سلسلے میں کئی بار وہاں کا سفر کیا اور پاکستان کے ایک سے ایک نامی پہلوان کو مات دی جن میں کلو کسائی پہلوان، ریاض ارخ بلہ پہلوان لاہوری، حاجی لال شاہ، احمد و کسائی لودھران، صادق پہلوان، سیف جٹ، عباس شاہ ملتانی، محمد شفی تیلی، کلو بہاول پوریہ جیسے پہلوانوں کو دنگل میں چھت کیا اس طرح ملتان لاہور بہاول پور اور سیالکوٹ کے دنگلوں میں اپنی دھوم مچائے مہردین پہلوان نے کشتی کی دنیا میں ایک بلند مقام حاصل کیا مہردین پہلوان سے مقابلہ کرنے میں اچھے اچھے پہلوان گھبرانے لگے تھے سال انیس سو ساٹھ سے انیس سو پینسٹھ کے دور تک مہردین پہلوان کی کشتی میں بادشاہت قائم رہی مہردین پہلوان نے دارہ سنگ اور چندگی رام کی طرح سال انیس سو بیاسی میں اپنی قسمت بالی بڑھ کی دنیا میں بھی آزمائی اور فلم انگریزہ میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے مہردین پہلوان کو فن پہلوانی میں مہارت کے ساتھ ساتھ فن شائری سے بھی لگاؤ تھا اس لیے آج بھی پنجاب چندگڑ حریانہ راجستان کے دنگلوں میں مہردین کی شائری کی گونج گرم جوشی کے ساتھ سنائی دیتی ہے مہردین پہلوان نے اپنی عمر کے آخری حصے کا پڑاؤ گاؤں شاہ کوڑ جلا جالندر پنجاب میں قائم کیا اور بہاں پر اس وقت کے پہلوانوں کو اکھاڑے میں کشتی کے دعو پے سکھانے لگے مہردین پہلوان نے سال 1976 میں شادی کی تو پروردگار نے دو بیٹے محمد رشید اور عبد المجید با ایک بیٹی راج کی دولت سے مالا مال فرمایا محمد رشید نے عالی درجے کی تعلیم حاصل کی اور روزگار کے سلسلے سے کناڑا میں رہنے لگے اور بیٹے عبد المجید نے اپنے خاندان کی ربایت کو قائم رکھتے ہوئے کشتی کی دنیا میں قدم رکھا اور مجیدہ پہلوان کے نام سے شہرت پائی عبد المجید عرف مجیدہ پہلوان اس وقت شاہکوٹ میں ہی مہردین اکھاڑے میں پہلوانوں کو کشتی کے دعو پے سکھاتے ہیں بیٹی راج لندن میں پرسکون زندگی بسر کر رہی ہے عمر کے آخری دور میں مہردین پہلوان کو بیماریوں نے گھیر لیا علاج و تفتیس میں پتا چلا کہ مہردین پہلوان کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہیں علاج کے دوران 11 جنوری 2006 کو مہردین پہلوان نے اس دنیا کو البدہ کہہ دیا کشتی کی دنیا کی اس عظیم شخصیت کا نام فن پہلوانی کے متوالوں میں ہمیشہ عمر رہے گا یہ تھی مہردین پہلوان کے حالات زندگی کی داستان ایسے ہی کسی خاص ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ساتھیوں ہماری کوششوں اور آپ کی پرخلوص چاہتوں نے دیکھو میری دنیا چینل کو ایک خاص مقامتہ کیا ہے ہماری پوری ٹیم آپ کی تہے دل سے شکر اگزار ہے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں لائک دا ویڈیو سبسکرائب دا چینل ٹو پریس دا بیل آئیکن تھانکس فور واشنگ دا ویڈیو سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا دنگل ہماری وراثت ہے گشتی ایک جنون ہے اور جیداری کا نام پہلوانی ہے